السلام علیکم فرنڈز میں حافظ عبداللہ اسلام آجزی یوٹیوب چینل کی طرف سے حاضر ہوں ایڈوب فوٹو شاپ ٹیٹوریل کی ایک اور کلاس کے ساتھ یہ ٹیٹوریل آپ کے لئے سیکھنا بہت تھی مفید ثابت ہوگا کیونکہ اس کے سیکھنے کے بعد آپ آن لائن اور آف لائن دونوں ارگنی کر سکتے ہیں آن لائن کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فری لانس کی ویب سیٹ پہ جائیں وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کرنے کے بعد یہ فسیلٹیز آپ لوگوں کو دے اور آسانی سے پیسے کمائیں یا اس کے علاوہ یہ طریقہ ہے کہ آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب چینل پہ کسی کے تھامنیل یا پوسٹ وغیرہ ڈیزائن کر کے پیسے کماؤ سکتے ہیں آف لائن کمانے آپ کچھ اس طرح کر سکتے ہیں آف لائن کمائیں آپ کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آج کل کسی بھی شخص نے اگر کوئی دکان یا ٹھیلا وغیرہ نیا لگانا ہے یا کھول نہیں ہے تو اس کو پینا فلیکس کی اشد ضرورت پڑے گی یا اسی طریقے سے وزٹنگ کارڈز ہو گئے تو یہ سب چیزیں آپ ایڈو فٹو شاپ کے اس ٹیٹوریل میں بنانا سیکھ جائیں گے اور بہت ہی آسانی سے آپ اس ٹیٹوریل میں یہ سوام کی تمام چیزیں سیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف اور میں آپ سے ملتا ہوں ویڈیو کے آخر میں تو جی ہاں دوستو ہم آ چکے ہیں اپنی لیپ ٹوپ کی سکیم پر پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کیسے آپ کسی بھی تصویر کی برائٹنس یا کانٹراسٹ وغیرہ زیادہ یا کام کر سکتے ہیں یا اس کو لیگیسی کو یوز کرتے ہوئے آٹو برائٹنس یا آٹو کانٹراسٹ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم وہ باقی تمام چیزیں سیکھیں گے جس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا جیسے کہ کسی بھی تصویر کو بلیک ان وائٹ کیسے کرنا ہے کسی بھی تصویر کی برائٹنس کو کیسے کم یا زیادہ کرنا ہے یا اس کے رنگ کو کیسے چینج کرنا ہے یا صرف مخصوص رنگ اس تصویر میں کیسے رہنے دینا ہے وہ آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے اس کو یوز کرتے ہیں کسی بھی جے پی جی یا پی این جی کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ایک تصویر کھلی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو سیکھیں گے کہ کیسے اس تصویر میں ایڈیٹ کر کے آپ اس سارے ایڈیٹنگ کو یوز کر سکتے ہیں ان سارے ایفیکٹس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو چلیئے ہم سیکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو اوپر بار نظر آ رہی ہوگی ایڈیٹ کی یا ایمیج کی ایڈیٹ کے ساتھ ایمیج کی بار نظر آ رہی ہوگی پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا موٹ کے بارے میں اور ایڈیسٹمنٹ میں جو پہلی اوپشن ہمیں نظر آ رہی ہے برائٹنس اور کنٹراسٹ کے بارے میں آج ہم باقی ساری چیزیں سیکھیں گے جیسے آٹو ٹیون ہے آٹو کنٹراسٹ آٹو کلر ایمج سائز اور ایمج روٹیشن کے بارے میں آج ہم یا اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے تو کیسے ہم کسی بھی تصویر کی آٹو ٹیون یا آٹو کلر یا آٹو کنٹراسٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم نے کسی بھی اس تصویر کی آٹو ٹیون کرنی ہے تو اس تصویر کو دیکھئے گا اور آٹو ٹیون کرنے کے بعد کی تصویر کو دیکھئے گا کیسے اس میں فرق آتا ہے دوبارہ آٹو ٹیون کرنے سے یہ تھوڑی ڈارک ہو جاتی اور اس کے بعد اگر ہم آٹو کنٹراسٹ کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ اور آٹو کلر کرنے کے بعد اس میں کافی فرق آ جاتا ہے مثال کے طور پہ اس کا پہلے ہم لوگ کھول لیتے ہیں اور کنٹرول آٹ زیٹ سے ہم پیچھے جاتے ہیں تو دیکھئے کیسے فرق آتا جا رہا ہے تصویر میں دوبارہ ہم ایمیج میں جاتے ہیں آٹو ٹیون کرتے ہیں جس کی شورٹ فارم شیفٹ کنٹرول آل ہے یہاں سے ہم دباتے ہیں شیفٹ کنٹرول آل تو دیکھئے کیسے اس کا آٹو ٹیون ہو گیا ہے وہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آٹو کلر کریں تو اس کی جو شورٹ فارم ہے وہ ہے شیفٹ کنٹرول بی اس سے آٹو کلر ہو جاتا ہے یعنی جیسے پہلے تصویر تھی یا ایمیج کا اگر آپ سائز بڑا کرنے کی بات کریں تو اس کا جو شورٹ فارم ہے وہ ہے آلٹ کنٹرول آئی کنٹرول آلٹ آئی یا آلٹ کنٹرول آئی کے ساتھ آپ اس کو اس وقت اوریجنل سائز تیکھیں تو آپ کے سپاس نظر آرہا ہوگا یا آپ اس کو زیادہ یا کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اور اوپشنز وغیرہ آپ نیچے آتے جائیں تو آپ کے پاس موجود ہوگی اگر آپ وید یا ہائٹ کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت ہم وید نو سو بیس ہے تو اگر ہم اس کو اکیس سو کر دیں گے تو آپ نیچے سے دیکھی ہائٹ بھی بڑھتی جاتی ہے یعنی جتنی وید بڑھتی ہے اتنی ہائٹ بڑھتی ہے جیسے ہم کنٹرول ٹکر کسی تصویر کو بڑھاتے ہیں تو جب ہم کنٹرول شفٹ کے ساتھ اس کو بڑھا چھوٹا کرتے ہیں تو چاروں طرف سے بڑھا یا چھوٹا ہوتا ہے اس لیے اگر ہم ہائٹ اور وید کو ملا کے بڑھا چھوٹا کرتے ہیں تو وہ بھی دونوں ساتھ ایک ہی ساتھ بڑھے چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ صرف ہائٹ کو یا وید کو الگ الگ بڑھا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو انلوگ کر دیں اور یہاں سے وید کی سو سے دوبارہ انیس سو بیس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آجیں تو ہائٹ کا ہے اس کے پکسلز ہیں پرسنٹ ہے ان چیز اور اس طرح کی وہ کمان چیزیں جو آپ جو ایوی ڈاکومنٹ کھولنے سے پہلے آپ کے سامنے آتی ہے ریزولیشن آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں یاد رکھیں گا جیسے ہی آپ ریزولیشن بڑھاتے ہیں تو ایمیج کا سائز بھی ویسے ویسے بڑھتا ہے مثال کے طور پر اوپر اس وقت 5.19 MB کی ایمیج ہے اور اگر ہم ریزولیشن کو 300 پہ لے جاتے ہیں تو اس وقت 90.1 MB کی تصویر ہو جاتی ہے جو دیکھئے کتنا فڑک پڑتا ہے اگر آپ ریزولیشن کو کم یا زیادہ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کیسے آپ کسی بھی تصویر کو آٹو ٹیون آٹو کلر یا تو اسی بھی تصویر کا جو آپ سائز بڑا یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس آج ہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مکھ بولے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ